لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال سے دو روز قبل کے واقعات ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس جمن میں ایک طویل بحث ہے اس کو بھی میں شامل کروں گا وہ ایک علمی بحث ہے اور اس کے اندر اختلاف رائے ہیں لیکن اس کو میں علم کے طور پر یہاں کیونکہ علمی بحث ہے تو علم کے طور پر شامل کروں گا بارحال ہفتے یا اتوار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کچھ تخفیف ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارہ لے کر پاؤں گھسیتتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے گئے صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے انہوں نے حضور کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو حضور آگے بڑھ کر ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے بعض علماء نے دائیں جانب کہا ہے بعض نے بائیں یا دائیں اس میں اختلاف ہیں بارحال حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صدیق اکبر کھڑے ہو کر صدیق اکبر اللہ کے رسول کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے پھر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف پر قدم رنجا فرمایا اور وہ خدبہ ارشاد کیا جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری خدبہ تھا حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کر لے اور چاہے تو جو انام و اکرام اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے چنانچہ اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کیا ہے یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرص کی بی ابی و امی نفدیک بی آبائینا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو ہم اپنے باپوں ماں اپنی جانوں اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدیہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے یا رسول اللہ اپنے غارے یار کی محبت بریق فتبوس کر حضور نے فرمایا انہ امن الناس علی في صحبته و ماله ابو بکر ولو كنت متخذا من اہل الارض خليلا لاتخست ابا بکر خليلا ولیکن اخوة الاسلامی لا يبقى فی المسجد خوخت یہ روایت میں آپ کی سامنے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں لیکن اب اس کو سلسلے وار پیش کر رہا ہوں حضور نے فرمایا انہ امن الناس علی في صحبته و ماله ابو بکر اپنی صحبت اور اپنے مال میں سے تمام لوگوں سے ابو بکر سے زیادہ احسان کرنے والا ہے تمام لوگوں سے زیادہ ابو بکر احسان کرنے والا ہے ولو كنت متخذا من اہل الارض خليلا لاتخست ابا بکر خليلا اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن اس کے درمیان اور میرے درمیان اسلامی اخوة کا رشتہ ہے ولیکن اخوة الاسلام میرے اور اس کے درمیان اسلامی اخوة کا رشتہ ہے لا يبقى فی المسجد خوخت الا سدت الا خوخت ابی بکر رضی اللہ عنہ پھر میں فرمایا مسجد میں کوئی دریچہ نہ رہنے دو سوائے ابو بکر کے دریچے تو اس کو بھی ڈیٹیل میں میں آپ سے پہلے دست عرص کر چکا ہوں تو یہ خدبہ جب ارشاد فرمایا تو آپ کی وفات سے دو دل قبل کا واقعہ ہے اس زمین میں کچھ اور علمی ابحاث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات پھر واضح ہو جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراں پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضور خود امامت فرمائے مگر اللہ کے رسول نے ان کو اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں پھر آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہوں نے حضرت آپ کو حضرت ابو بکر کی بائیں جانب اور ایک روایت کے مطابق دائیں جانب بٹھا دیا اور حضور نے صدیق اکبر کی کمر میں ٹھوکا دے کر فرمایا کہ تم ہی نماز پڑھاؤ آپ نے ان کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا حضرت ابو بکر دوسرے صحابہ کی طرح کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے جبکہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی یہاں یہ واضح ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھی لہٰذا اس میں وہ پہلو نکالنا مناسب نہیں جو ایک دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر حضور کی اقتدام نماز پڑھنے لگے ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو بکر حضور کی نماز کے مقتدی تھے اور باقی لوگ حضرت ابو بکر کے مقتدی تھے تو اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام حضرت صدیق اکبر کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور صدیق اکبر بلند آواز سے تکبیر لوگوں تک پہنچا رہے تھے امام بخاری نے اسی پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے کہ باب من اسمع الناس تکبیر الامام یعنی باب اس شخص کے متعلق جو لوگوں تک امام کی تکبیرات پہنچائے گا اس کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں کہ باب اس بات سے کے بیان میں ہے کہ ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور باقی لوگ اس شخص کی اقتداء کرے تو اگر حضرت نے صدیق اکبر کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا تھا جبکہ خود آپ ابو بکر کے بائیں یا دائیں نماز میں شامل تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضور کی اقتداء نہیں کی بلکہ وہ امام کی حیثیت میں برقرار رہے اچھا اس زمن میں کچھ فقی چیزیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں تو آج بھی ایک فقی مسئلہ دیکھ لیتے ہیں شافعی حضرات تو شافعی فقہ کے نزدیک یہ بات جائز نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں حضور سے آگے ہوئے آپ کی اقتداء کریں یعنی مقتدی کو امام سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے لہٰذا اب ان فقہ کے اس قول کے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کی اقتداء میں تھے اور کے بعد پھر اللہ کے رسول کی اقتداء میں آگئے اور شوافع نے اسی واقعے کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ پہ بہ پہ اور ایک کے بعد ایک کر کے دو اماموں کے ذریعے نماز پڑھنی جائز ہے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نماز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر جو امام ہے امام کی اگر نماز ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر امام بن سکتا ہے یہ تو مسئلہ ہے غیر مقتدی امام نہیں بن سکتا یہ تو بالکل واضح دلیل ہے اس بات پر غیر مقتدی امام نہیں بن سکتا وہ جو آلڈرڈی نماز میں نہیں ہے وہ امام نہیں بن سکتا لیکن یہ خاصہ رسول اللہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور پہلے بھی اس طرح کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں یہ جو بہت پہلے مدنی دور کی ایک روایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے اور آپ نے کہا تھا کہ تم ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا دو تو حضور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور ابھی نماز پڑھانی شروع کی تھی کہ حضور آگئے اور حضور جب آئے تو صحابہ ابھی صف میں کھڑے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے پھر حضور کو راستہ دیا اور حضور کو راستہ دینے سے نماز نہیں ٹوٹتی خراب نہیں ہوتی یہ حضور کی خصوصیت ہے حضور کا عالی مقام ہے حضور چلتے چلتے ابو بکر تک پہنچ گئے ابو بکر کو خبر نہیں ہوئی کہ حضور پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیئے تاکہ ابو بکر کو متعلہ کریں اس وقت تک یہ بات نہیں آئی تھی حضور نے تعلیم نہیں دی تھی ابھی تک کہ نماز میں کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ امام بھول جائے تو تم نے سبحان اللہ کہنا ہے تعلیہ نہیں پیٹنی تو سبحان اللہ کہنا ہے یہ بات پھر حضور نے اس واقعے کے بعد بتائی تو انہوں نے ایسے ہتالی کیا تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ ایسے ایک ہاتھ کی پشت اور ایک ہاتھ کی ہتے لی ایسے مارنا شروع کی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق پھر پیچھے ہوئے حالانکہ حضور نے کہا نہیں نہیں تو لیکن وہ پیچھے ہوئے اور پھر حضور ان کی جگہ آیا اور وہیں سے نماز اٹھائی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی اور نماز سب کی پوری ہوئی یہ حضور کی خاصیت میں سے ہے لیکن عام امتیوں کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ غیر مقتدی امام نہیں بن سکتا اگر امام کو کسی وجہ سے نماز توڑنی پڑے یعنی نماز سے اخراج کرنا پڑے افضل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو امام ہو وہ پہلے ہی ایک آدمی کو اس کے اوپر مقرر رکھے کہ اگر کسی حال میں میں نماز میں اقتداء نہ کر سکوں اور مجھے نماز چھوڑنی پڑے تو آٹومیٹکلی آپ آ جائیں تاکہ یہ بولنا نہ پڑے کہ بھئی آپ کوئی نماز پڑھا لے آنکھا تو نماز سب کی ہو جائے گی اچھا سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا ابو لولو فیروز نے اور آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس وقت اس نے آپ کو زد و قوب کیا تو آپ پھر امامت نہیں کرا پائے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے جو صفت میں بالکل پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے پھر نماز کی تکمیل کی تو بہرحال شوافے کے نزدیک یہ جو تھا مسئلہ وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تو اس شبے کے جواب میں شوافے کی طرف سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے حضرت کا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ تو حضور نے حضرت ابو بکر کی اقتدام نماز پڑھی اور ایک دفعہ پھر یہ واقعہ ہوا کہ حضور کے پیچھے ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے پیچھے تمام لوگ ہیں اچھا اس کو میں پھر آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا اس کے اوپر جو دلائل ہم نے جمع کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں ہم نے کیا علماء نے جمع کی ہیں ہم کون ہوتے ہیں جمع کرنے والے علماء نے جمع کی ہم آپ کے سامنے ان کو پیش کر دیں گے انشاءاللہ تو بارہ تو پیچھے ہٹنے سے حضور نے منع فرمایا اور خود ان کی اقتدام میں بھی نماز پڑھی تو ایک سے زائد مرتبہ اس طرح کے معاملات پیش آئی کیونکہ حضرت ابو بکر نے سترہ نمازوں میں مسلمانوں کو لیڈ کیا سترہ نمازوں کا مطلب ہے اگر دن کی پانچ کے لحاظ سے تین دن تو مکمل ہو گئے اور ایک دن کی پھر دو نمازیں ہو گئیں اچھا اب اس کو ثابت بھی ایسی ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلی نماز جو پڑھائی وہ عشاء کی تھی ٹھیک ہے اور یہ چوتھے روز کی بات ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کل پچھلے درس میں تو یہ چوتھے روز کی آخری نماز پڑھائی اچھا تیسے روز دوسرے روز اور پہلا اس کی ساری نمازیں پڑھائی اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا اس دن فجر کی نماز بھی پڑھائی تو یہ پندرہ اور عشاء سولہ اور فجر سترہ تو یہ سترہ نمازیں ہو گئی تو بہرحال امام بخاری کے اس قول کے خلاف یہ بات نہیں جاتی کہ کوئی شخص ایک امام کا مقتدی ہو کر معموم ہو اور باقی جماعت کے لوگ اس معموم کے مقتدی ہو کیونکہ ممکن ہے مراد یہ ہو کہ باقی جماعت کے لوگ معموم کی تکبیرات کی اقتداء اور اتباع کریں کہ وہ جو معموم ہے جو امام کی بات پیچھے لوگوں تک پہنچا رہا ہے لوگ اس کی تکبیرات میں اقتداء کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ امام بھی قیرت کر رہا ہے اور معموم بھی قیرت کر رہا ہے ایسا نہیں ہے اچھا اس سلسلے میں اگر آپ ترمیزی شریف دیکھیں تو امام ترمیزی نے اس بات کی بہت سراحت سے ایکسپلین کیا ہے کہ حضور نے ایک سے زائد مرتبہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ نے صدیق اکبر کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے اپنے مرض وصال میں مرض وفات میں تین مرتبہ نماز پڑھی تین مرتبہ امام ترمیزی کی تحقیق ہے اس حقیقت کا انکار امام ترمیزی کہتے ہیں کہ اس حقیقت کا انکار کوئی جاہل آدمی ہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم حدیث نہ ہو یہ امام ترمیزی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے اچھا اس تفصیل سے علامہ بیحقی کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ یہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور نے ان دنوں میں جن میں صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابوبکر کے پیچھے ایک بار نماز پڑھی اور ایک بار حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی یہ آخری تین چار دن کی بات ہے اچھا اپنے مرض وصال میں ایک روز حضور نے حضرت عبداللہ ابن زمعہ ابن اسوت سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھ لیں یہ فجر کی نماز تھی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تعیین سے قبل کی بات ہے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبی میں موجود نہیں تھے یہ واقعہ بھی میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو جب حضرت عبداللہ ابن زمعہ ابن اسوت باہر آئے تو انہوں نے فاروق آزم کو پایا تو کہا آپ نماز پڑھا دیں ٹھیک ہے جب فاروق آزم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور قرط کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں آواز سے فاروق پڑھی تو حضور نے فاروق آزم کی جب آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک باہر کی طرف نکالا یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھنے لگے پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا نہیں 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 ابن ابی قحافہ ہی نماز پڑھائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عام امتی کتنا بڑا ہو درجہ صدیقیت پر ہو نہیں کر سکتا یہ نبی کا مقام ہے یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم سارا وقت یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہوں لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ بابا نبی کا مقام سمجھو نبی کو اپنی طرح کا مت سمجھو جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ایک قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر سارا استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں تم مچ ببس وہی کی جاتی ہے ماذا اللہ اس کو اتنا لائٹ بیان کرتے ہیں اب اس میں میں دو نقطے آپ سے بیان کر دوں پھر اس درست کی طرح واپس آتا ہوں دو نقطے بیان کر دوں کیونکہ مقام نبوت و رسالت اور حضور کا مقام سمجھنا بہت ضروری ہے اب یہ جو یوحا علی ہے نا یہی سب سے بڑا انتیاز ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے یہ جو وحی کا آنا ہے یہ بشر کو کہاں پہنچا دیتا ہے نبوت پہ ٹھیک ہے وحی کا آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو نبوت پہ اور نبوت میں پھر حضور کا مقام رسالت اور رسالت میں اولو العظم من الرسول میں سے امام الانبیاء والمرسلین اللہ اکبر اچھا پھر دوسری بات حضور سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کس سے کہیں کفار مکہ سے کہیں کیونکہ کافر حضور کو کیا سمجھتے تھے اپنے جیسا سمجھتے تھے تو ان کو چونکہ وہ جو اپنے جیسا سمجھتے تھے ان کو یہ بات ان کی زبان میں سمجھانی تھی کہ میں بشر بظاہر تو تمہارے جیسا ہوں پر وہی آتی ہے میرے پاس اللہ کی اپنے جیسا نہ سمجھنا اور جب مومنین کی بات آئی تو اس کے لئے بھی حدیث نبی موجود ہے حضور نے کیا کہا صحابہ سے یہ گمان نہ کرنا کہ میں تمہارے جیسا ہوں ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے تو جب مومنین کی بات آتی ہے تو حضور نے وضاحت کی کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا اور آج ایمان والے قرآن کی آیت کو اپنی مرضی سے سمجھ کر لوگوں کو ایک الگ پیغام پڑھاتے ہیں کہ حضور بھی تمہاری طرح کے بشر ہے معاذ اللہ تمہاری طرح کا یہ مثال نہیں ہے حضور کی حضور کی مثال نہیں ہے اشرف الخلائق والبشر ہے حضور تمام مخلوقات میں افضل ہیں تمام بشر میں افضل ہیں حضور کے مثل مخلوق میں کوئی نہیں ہے خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام دیا اپنی مخلوق میں اللہ تعالی نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا تو یہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں ہر چیز کو بڑا اوور سمپلیفائیڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے اچھا اب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھا رہے ہیں نماز جب امام پڑھانا شروع کر دے تو بس اس کی امامت میں سب نے نماز پڑھنی ہے بے شک اس وقت اس وقت امت کا سب سے بڑا شیخ بھی آ جائے نا تو اس نے بھی پھر انہی کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے حضور نے کیا فرمایا نہیں 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 ابن ابی قحافہ ہی نماز پڑھائیں گے حضور کا یہ فرمان سنتے پتہ ہے کیا ہوا صفے ٹوٹ گئیں صفے ٹوٹ گئیں لوگ نماز سے باہر آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے امام کی جگہ چھوڑ دی نماز ختم ہو گئی ختم نبی کہہ دے نہیں تو نماز ختم یہ مقام نبی ہے اللہ اکبر نبی کہہ دے نہیں تو نماز ختم اب حضرت ابو بکر کا انتظار کر رہے ہیں لوگ کیونکہ حضور نے کہا ہے نماز ابو بکر پڑھائیں گے جب سیدنا ابو بکر آ گئے تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ نے حضرت عمر کی آواز سنی تو پوچھا یہ عمر کی آواز نہیں ہے عرص کیا گیا ہے بے شک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے انکار فرماتا ہے اور مؤمنین بھی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ انکار فرماتا ہے اور مسلمان بھی سوائے اس کے کہ ابو بکر امام ہو آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی سیرت ابن حشام میں یوں ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلانے کیلئے آدمی بھیجا وہ جب آئے تو اس وقت حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے پھر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ نماز کی نیت بان چکے تھے اور نماز شروع کر چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ نہیں تو بس پھر نماز ختم ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اثر نو نیت کی گئی اثر نو پوری نماز شروع سے پڑھائی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن زمعہ ابن اصوت سے کہا تیرا برا ہو ابن زمعہ یہ تُو نے میرے ساتھ آج کیا کیا خدا کی قسم جب تُو میرے پاس آیا مجھ سے کہنے لگا کہ نماز پڑھائیں تو میں سمجھا حضور نے تُجھ سے کہا ہے تو عبداللہ ابن زمعہ نے عرض کیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا مگر کیونکہ یہاں ابو بکر موجود نہیں تھے تو اس لیے نماز کے لیے لوگوں کی امامت کے لیے آپ سے زیادہ حقدار میں نے کسی کو نہیں سمجھا یہ بھی ایک آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے آپ منٹل اپروچ بھی یہاں دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر نہ ہوں تو کون ہوگا پھر سیدنا عمر ہوں گے یہ بات زبان مصطفیٰ سے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت حضور کے پاس آئی ایک مسئلہ پوچھا جانے لگی تو کہنے لگی اگر اگلی دفعہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں کہا صدیق اکبر کے پاس آنا اللہ اکبر کہا اچھا اگر انہیں بھی نہ پاؤں تو پھر کہا پھر عمر کے پاس آنا کہا اگر عمر کو بھی نہ پاؤں تو پھر کہا پھر عثمان کے پاس آنا پھر کہا اچھا عثمان کو بھی نہ پاؤں تو پھر تو کہا پھر وہ دور آئے گا کہ تیرے لیے بہتر ہوگا کہ تُو زمین کے اندر چلی جائے بججز کے زمین کے اوپر ہو یعنی ایک وہ دور آئے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور دیکھیں آپ کتنا عظیم دور ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ تنازو والا دور بھی ہے عظمت والا دور یہ ہے کہ امت مسلمہ پر ایک ایسا وقت گزرا کہ صرف اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کوئی ایک شخص تھے جو صحیح معنوں میں قیادت کر سکتے تھے جو فیصلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ مقام علی مقام مولا علی تھا اللہ اکبر اللہ عز و جل کے فیصلے میرا بھائی اس کو یوں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملتا ہے ہم اور تم اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو جب سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو راضی برعضہ کیوں نہیں ہوتے تیرہ سو سال کے بعد تم جھگڑتے کیوں رہتے ہو کہ تیرہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کیا ہوا جھگڑو مکنا اب چھا کیونکہ اب تم اس کو ریورس نہیں کر سکتے تم اس کو ریورس نہیں کر سکتے اور جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ سیدنا ابی بکر نے پہلے خلیفہ بننا تھا مسلمانوں کا امیر بننا تھا پھر سیدنا عمر نے بننا تھا پھر سیدنا عثمان نے بننا تھا پھر سیدنا علی نے بننا تھا پھر سیدنا حسن نے بننا تھا تو یوں خلفاء الراشدین والمہدین کا زمانہ یوں ہی گزرنا تھا یہ اللہ کے فیصلے ہیں تو بہرحال یہ اس دن کی چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے آج پیش کی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضور کے وسال سے قبل کے جو ایک آخری جو ایک روز قبل کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وما علینا اللہ البلاغ